اسلام علیکم اگر آپ کو اسکل سیکھنا چاہتے ہیں لائک گرافک ڈزائن ویڈیو ایڈنگ آن لین ارنی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ انٹرٹین ویڈ کے اوپر ڈیفرن طرح کی پی سی گیمز بھی کھیلنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس پی سی نہیں ہے اور آپ پی سی بیلڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو نہیں معلوم گے پی سی بیلڈ کرتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کو مدنے نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کو ڈیزائر پرفومنس مل سکے اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لئے ہم جا رہے ہیں فیصل آباد کی مشہور مارکری ریک سیڈی کے اندر جہاں بھی ہمیں ایک ایسی شوک کیپر کا انٹرویو کریں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ پی سی بیلڈ کرتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کو مدنے نظر رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا بجر پچاس سار کے اندر ہے تو آپ نے اپنا پی سی کیسے بیلڈ کرنا ہے بس تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں فیفٹی تھاؤزنڈ کے بجر رینڈ کے اندر کے اگر آپ چاہت سار کے اندر اپنا پی سی بیلڈ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی کنفیگریشن آپ کو ملے آپ کو میکسیم مل سکے تو اس چیز کے والے سے ہم نے کن کن چیزوں کو مدنے نظر رکھنا ہے تو اسی چیز کو جاننے کے لئے ہم فیصل آباد کی ایک مشہور مارکر جو ریک سیڈی کی مارکیٹ جو کمپیوٹر مارکیٹ کے نام سے کافی مشہور ہے تو جہاں پہ موجود اور جاننے والی ہیں ٹیٹیل کے ساتھ کے کیسے آپ نے اپنا پی سی کو بیلڈ کرنا ہے اسلام علیکم سیر اللہ علیکم سلام سر کیا رکھنا ہے اللہ کا شکر ٹھیک 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 سر سب سے پہلے ہماری آڈینس کو آپ یہ بتا دیں کہ اگر کئی نارمل پرسن آپ کے پاس آتا ہے پی سی بیلڈ کرنے کے لئے پی سی بیلڈ کرنے سے پہلے آپ کی سب سے پہلے چیک کرنے کی آپ کے کام کیا ہے اس کے لئے آپ کو کورن تھرز زیادہ چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کے لئے پرسیسر ایک اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس کے اندر پرسیسر کی کیش ایم بیرکورن تھرز زیادہ ہو یہ چیز آپ کو پروائیڈ کرتی ہے زیون برکسٹیشن ایک نورمل بجڈ کے اندر آپ کو ایک اچھی مشین مل جاتی ہے آئی سیریز ان چیزوں کے لئے نہیں کمپیٹیبل صحیح رہتے ٹھیک ہے آپ کا کام ہوتا ہے کورن تھرز کا جس نے ملٹی کام کنار ڈیزائننگ کرنی ہے گرافکس کرنی ہے اور موی مکسنگ کا ڈیٹے کا کام ڈاوپ وغیرہ کے پروگرامنگ چلانی ہے تو اس کے لئے جو بیسیکلی مشین ہم دیتے ہیں وہ اس کے لئے ہوتی ہے زیون میں ورکسٹیشن زیون ورکسٹیشن میں کافی کیٹاگریز ہیں کافی پروسیسر ہیں یہ سٹارٹنگ ڈوال کور سے لئے کوارڈ کور اور اکٹا کور تک آپ کو ورائٹی مل جاتی ہے اور ایک سسٹم بلڈ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے سسٹم میں پاور فل پی سی ہونا چاہیے کل کو آپ اس کے اپگریڈ کرنی چاہیے تو وہ ایزی لی اپگریڈ ہو سکے آپ کو زیون ورکسٹیشن کی سب سے بڑی خوبی ہے آپ کو پاور سپلائی اچھی مل جاتی ہے آپ کا گرافی کارڈ چل پڑتا ہے بڑی کیسنگ مل جاتی ہے بڑا بورڈ مل جاتا ہے اور وینٹیلیشن فلو اچھا مل جاتا ہے جس کے لئے سے ہیٹ نہیں ہوتا سسٹم اور یہ آپ اسے 24 آور ورکنگ بھی کرے تو یہ آپ کو مسئلہ مسائل نہیں دیتا اس میں آپ کو ہارڈے زیادہ رکھنے کا آپشن زیادہ مل جاتا ہے ریم سٹورج کا زیادہ آپشن مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو پاور سپلائی کے اندر سکس پین ایڈ پین کونیکٹر مل جاتے ہیں اب بار بار زیون کا نام لے رہے ہیں تو سر کانلی ہمیں اس چیز کے حالے سے بریفلی بتا دیں کہ زیون اور انٹل میں بیسک ڈیفرنس کس چیز کا آتا ہے یہ انٹل کے دراصل دو سیریز ہیں ایک آئی سیریز ہے ایک زیون سیریز ہے جو زیون سیریز ہوتی ہیں یہ دراصل آپ کو ہائی تھرپنگ کے لئے ہوتی ہیں اس میں آپ کو زیادہ کوریں اور زیادہ تھریڈز مل جاتے ہیں اور جو آئی سیریز ہے وہ آپ کو زیادہ ہائی جنریشن پر جا کے بھی آپ کو سیکس کور تک دیتی ہے پروائیڈ کرتی ہے اس سے زیادہ نہیں دیتی آپ جو انٹل کی سٹیم لیٹر سٹین جنریشن چاہ رہی ہے سیریز کی اس میں آپ کو ایڈ کور ملتی ہیں تو وہ زیادہ آپ کا بجڈ بن جاتا ہے اگر ایک آپ نورمل بجڈ کو اندر رہ کے ایک آپ اچھی مشین بائی کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ آپ کو نورمل بجڈ میں ایک اچھی کوریں تھریڈ پروائیڈ کر دیتا ہے آپ ڈیفرنٹ لیور کا سپل لوڈنگ کام کر سکتے ہیں جیسے آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہ کہ ہمارا بجڈ ہے پچاس ہزار تو ہمیں پچاس ہزار کے بجڈ کے اندر پی سی بیل کرنا ہے تو کیاو کے پاس ایسی ورائیٹی اویلیب ہے کہ ہمیں پچاس ہزار کے اندر ایسا پی سی بیل کر لیں جو ہمارا گیمنگ کا کام بھی کر دے اور ہمیں اچھی پرفارمنس بھی دے دے ہاں میرے پاس اس میں دو مشینیں ہیں ایک میرے پاس لینومو میں پڑی ہوئی ہے ایس تھلٹی اس کا نام ہے کانلی صرف ساتھ ساتھ دکھا دی رہے ہیں یہ میرے پاس لینومو میں مشین ہے ٹھیک ہے میں فیلکس کا فرنٹ دکھا دوں گا اس پر آپ کو فرنٹ پر ڈیویٹس مل جائیں گی اور اس کے بعد کارڈ ریل سے پروائیڈ ہوتا ہے اور 3.0 کی اپشن ہے ٹھیک ہے اور یہ فرنٹ پر گریل لگی جسے آپ کا بینٹی فلو ایزیلی بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو اس کا تھرہ سندر سے بھیو دکھا رہتا ہوں یہ ہماری مشین ہے ٹھیک ہے یہ ایک سٹارٹنگ کہلیں یہ ایک میڈ رینج جو آپ کے بجڑ کے اندر ایک پیسی بن رہا ہے اس کے لیے سب سے اچھی مشین ہے آپ اس کے اندر اپنا کوئی بھی گیمنگ ہو گرافکس کو کوئی بھی سٹوڈیو کا ٹھیک ہے بلینڈر آٹو کارڈ وغیرہ اس طرح کی کوئی بھی چیز چلانے نا آپ ایزیلی رن کر سکتے ہیں اس کے اس میں سب سے بڑا آپ کو فیدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو بڑا بورڈ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو آرٹ بینک مل جاتے ہیں ریم کے آپ ایک سو ٹھائیس جی بھی تک اس کی ریم پر گریڈ کر سکتے ہیں ایٹ اس میں ہارڈ رائز چل سکتی ہیں اینی ٹائم اور اس کے اندر اچھی پاور سپلائی ہوتی ہے جس سے آپ کا اچھا ہو جاتا ہے کوئی بھی اینی گرافک آڈ آپ ایزیلی رن کر سکتے ہیں سیکس پین ہے ایٹ پین والا اور اس میں آپ پرسیسر کے اب میں بات کروں گا اس کے اندر اب ڈیفرنٹ ٹائپ کے پرسیسر لگتے ہیں اس میں جو سٹارٹنگ پرسیسر ہوتا ہے وہ ڈول کور ہوتا ہے اس کے بعد پھر کواڈ کور آتا ہے پھر آگے ہیکزا کور آتا ہے پھر اکٹا کور آتا ہے لیکن ہم ایک اچھی پرفرمنس ٹائی جو اس کے لئے بیسٹ کور سائے گی اس کے اندر آپ اس کے اندر آپ ایگزا کو ریڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جو میں ایک نورمل آپ گیمنگ یا سٹارٹنگ گرافیس کے کام کے لئے جو نورمل سپیک تیار کر کر ہم دیتے ہیں وہ زیادہ سکس کن جی بی آپ کو ریم مل جائے گی اس کے اندر اور اس کے اندر آپ کو دو جی بی کا گرافک آڈ مل جائے گا اور ون ٹی بی کی آپ کو نورمل ہارڈ مل جائے گی اور اگر آپ آپ اپشنلٹی اگر آپ ایس ایڈی لگوانے چاہتے ہیں آپ کو سوفٹویر کو پروپر رن کرنے کے لئے تھوڑی سموثنس کے لئے جو آج کل کی دوانس ٹکنولوجی چاہ رہی ہے تو اس کے لئے لوگ اکسر ایس ایڈ کرواتے ہیں وہ بائی چوائس ہے لیکن اگر ون ٹی بی آپ ساتھ نورمل ہارڈ لگواتے ہیں تو باقی اس کے اندر جو ہیکزاکور پروسیسر اس میں آپ کو چھے کوریں باران تھریڈ اور پندر ایم بی کیش پروسیسر مل جاتا ہے اور ہیکزاکور میں بھی پروسیسر کی کافی ریٹیز ہیں کافی موڈلز ہیں تو اس کے اندر ہم آپ کو اس بجٹ کے اندر آپ کو جو مشکین ریڈی کر کے دیں گے تو اس میں آپ کو ہیکزاکور پروسیسر سکسٹین جی بی ریم اور دو جی بی گرافک آڈ کے ساتھ ون ٹی بی ہارڈ کے ساتھ ایسی لی ہو جائے گی آپ کی سٹارٹنگ گیمنگ کے لیے سٹارٹنگ گرافک کام کے لیے یہ ایسی لی رن کر لے گا سر کانلی ہمیں کور اور تھریڈ کے حالے سے بھی بتا دیں کہ ان کا پرفومنس کے اوپر کیا ایفیکٹ آتا ہے ان کا دراصل سارا کام ہی آپ کا کور اور تھریڈ اور کیش پروسیسر کے اوپر ڈپینڈ ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اسپلین کر دوں گا کہ ان میں کیا فرق ہے ان کی کیا پرفومنس ان سے کور اور تھریڈ کتنی ہوتی ہیں تو جو حمارہ راہ پر ان تو اسو آپ تا ہوتی بھی چار پرسیسر دول کو حق کے دولوں میں چھا تھرڈ anderes ، چاری کوڈ ہوتی ہیں اور اس Society ھانی مل جاتا ہے اور آپ پھر آگے ہاتا ہے قواڈابیکور قواڈقور میں آپ کو یہ چار اور چار ای manufacturers ڈاڈ deb ein اور دس convers اسکے ہیں پھرمارے پاس تھوڑا سا اور اچھا زیش پروسما اور پر مفط انuezیں سے م opportun auđن سٹارٹیں ہیکزاکور میں آپ کو چھے کوریں بارہن تھرڈ اور پندرہ ایم بی کیش ایزیلی مل جاتی ہے اور اس میں آپ کی کافی زیادہ ایمپرویمنٹ مل جاتی ہے ہیکزاکور سے اور اس چیز میں پریسیز کے بارے سے کتنا ڈیفرنس آتا ہے اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑی ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن آپ کی پرفومنس میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی یہ زیادہ ڈیفرنس ہوتی ہے کم بجڑ میں اچھا پی سی چاہے گیمنگ کے لیے چاہے گرافکس کے لیے ایزیلی بیلڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک تگڑا پروسیسر آتا جو سسٹموں کی جان ہوتا ہے کہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں اکٹاکور پروسیسر اس میں ٹھیک ہے اس میں آپ کو آٹھ کورے مل جائیں گی سولان تھریڈ مل جائیں گے اور بیس ایم بی کیش کا پروسیسر مل جائے گا اور اس کی پرائیس کیا ہے اس کی آپ کو پرائیس جو سٹارٹنگ پرائیس ٹچ دے رہتا ہوں لیکن یہ ہم جو ریڈ دیں گے نا یہ جسٹ آپ کو پھر بتا رہے ہیں یہ مارا فکس ریڈ نہیں ہے کیونکہ پرائیسز اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو کوئی کنفارل رینے دیں گے اگر آپ ہمارے اس پاس کوئی کسٹمر آتا ہوں ہمارے سے دیکھ کے تو اسے اس میں لیس بھی ہو جائے گا اگر آپ کو ہوگا تو وہ جو موجودہ ریڈ ہوں گے پہلے کنفارل کا لیس چیز کی وارے سے آپ سے تو جو ہم ریڈ بتا رہے ہیں یہ بیسی کر ریڈ ہوں گے ٹھیک ہے اکٹاکور 8000 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں آگے پھر ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں اور ڈیفرنٹ موڈلز ہیں اور ڈیفرنٹ پرائیسز ہیں جی کہ اگر ہم پچاس ہزار کا ہمارا بجٹ ہے بجٹ ہے تو اس لئے میں ریکومنڈیشن کروں گا کہ آپ کا ہیگزاک اور اناف پروسیسر آپ کی اس کام کے لیے اس میں آپ کو چھے گو رہے ہیں بارہ ترڈ اور پندر ایم بی کیش مل جائے گی جس کے لئے آپ کی کام کی پرفارمنس ایکول ٹو آئی سیس کے ساتھ کمپیٹیبل کی جائے ہم فیرف آپ آئی سیس کے ساتھ اس لئے کمپیر کریں تاکہ لوگوں کو اس میں ڈیفرنس سمجھ نہیں آتا تو یہ آپ کی کوئل ٹو آئی سیس جنیشن مشین بن جائے گی ازیلی اس سے بھی بیٹر پرفارمنس دیتے گی اور آپ کے پاس اس کے لئے کون کون سی مشین آویلی بل ہیں اس کے پاس میرے پاس آپ کو ڈیل میں میں سیم چیز ہے ٹھیک ہے وہ ڈیل میں بنتی ہے اس میں ڈیل میں میرے پاس بڑا ٹی چھتی سو موٹر ہے ٹھیک ہے وہ بھی دفا دیں یہ اس کا فرنٹ ہے یہ کافی اچھی مشین لگ رہی ہے ساو ستری یہ آپ کی دو بہت کسی میں بن جائے ڈیسٹو بھی بن جائے ٹاور بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا سب سے انٹرنل دخواہ رہتا ہوں یہ مشین ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو سیم وہی چیز ہے پرسیسر سیم وہی چلاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے میں دو پاور سپلائیز آتی ہیں ٹھیک ہے ایک چار سو پچیس بھی آتی ہے اور ایک چھے سو پینتیس پاور سپلائی بھی آتی ہے دونوں کا ڈیفرنس ہے جو زارہ تر موسٹلی پاور سپلائی آتی ہے وہ چار سو پچیس آتی ہے اور جس کے کسٹمر کے اگر ڈیمانڈ ہوگی تو چھے سو پینتیس مل جائے گے لیکن اس کا ڈیفرنس ایڈ ہوگا اور اس میں بھی آپ کو سامنے کی طرف ایک اچھا وینٹیلیشن فلو میں آپ کو دکھاتا ہوں فین لگے ہوئے ہیں کہ ہیٹ نو ون ٹو تری فین لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بڑا بورڈ اس کا بھی ایٹ اٹائم ایٹ جیسے دو کارڈ چلاتا ہے گرافیس کے لیے جو زارہ کمپیٹیبل اور ٹریابیلٹی ہوتے ہیں تو یہ سیم وہی چیز ہے اور سیم وہی سابس اس کی سپیکس میں بھی ڈبل سکس پین ڈول ایٹ پین کی آپشن ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی ایزیلی فائی فائی ہارڈ ایٹائم چلا رہتا ہے اور اس کے اندر اگر آپ کا بجٹ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے مطلب کتنا اچھا ہے اگر آپ کا راؤنڈ باوٹ سیسٹی ففٹی ٹو سیونٹی کر لیں اس کے اندر آپ کو ایک بجٹ ہے اور ایک آپ اچھی اور مشین چاہتی ہے جس اگر آپ کو اور زارہ کورین تھرڈ چاہیے ٹھیک ہے کیش ایم بھی زارہ چاہیے کیونکہ وہ اگر آپ اس مشین میں جانا چاہتے تو اس کا مقصد ہی ہے آپ کو زارہ کورین تھرڈ اور کیش ایم بھی چاہیے آپ کی پرفارمنس بیسیکلی اچھی ہو جائے آپ کا گرافیس ہو جائے گیمنگ اور بیسٹ ہو جائیں گے اس میں وہ ہی سیم اکٹاکور ہیکزاکور اور کواڈ کور اور ڈول کور کی اپشن آویلی بھی ہیں لیکن وہ ڈبل پروسیسر میں چلے جائے گے میں آپ کو اس مشین کا ٹچ دیتا ہوں جی آپ وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ میرے پاس مشین ہے یہ میرے پاس مشین ہے آپ کو اپنے شعب کا ڈریس بھی ہمیں ساتھ ہی بتا دیں جو ہماری آرڈنیس پتہ لگ جائے ہم ہمارے پاس حولت مجود ہیں ہم اپنا کوئی کسٹمر ماسٹر اونلائن ڈلنگ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم اسے ہم ایک سسٹم اس کی ریکوئرمنٹ ہے اس کی پوری کریں گے اسے سولیہ لیپرڈ کے ذریعے اسے ایزی فیل ہو سیو سیڈ کر دیں گے اگلی میرے پاس مشین ہے جس ماسٹر این میں دیکھناammed با پاس واپ단LER جلو رکھ چیزیں ایک ریکی اور اس کے اندرل پسیرو میرے جگے اس کی چوارے اندرل اس کی کسٹر سے کسٹر ڈبل کر اور معین hurricane جہے گی نکو کریے اس کے n bonito پیس کریں ایسے اس done ڈبل پرو سیمس آپ ٹاہے گا ourselves ڈبل کر آیا ہے اینجے اس دول پرو سیمس سیمس پر سیکلا نکب سین دو کے لیے اور رہی بھی میں کام میں لے جسی میاں ہے اس 2 ٹایٹ ایٹ لاپل وکل سیمس پائم سکر ہے وں اور جان جاں روی تین کے لیارے لگا ہوں thanے جنے اس مق saxانی دورس تو ایک دین ملک خلال سیم ا Jared wrestler ، اس آئی ایٹس 1 Saudi milliardہ کے مکifer سپلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی سیم ویسے فلو لگا ہوا ہے اب اس کے اندر آپ جب پرسیسر لگائیں گے ڈوال کور کواڈ کور ہیکزا کور ڈبل کور ہیں ڈبل تھریڈ جیسے میں نے پچھلے آپ کو سسٹم کی ڈیل دی پرسیسر کے بارے میں بتایا کہ جس میں اکٹاکور آٹھ کور سولان تھریڈ اور بیس امی کے اس میں اندر اکٹاکور لگ جائے گا تو آپ کے سولان کور ہیں ٹھیک ہے بتیس تھریڈ ہو جائیں گی اور آگے چالیس امی کیش تک کے پرسیسر چلا جائے گا اور آپ کے کام کی سمودھنس اور ریابیلٹی کے لیے کافی اچھی مشین ہے ایزی لی آپ کے سارے ہیوی سوٹ ویرز ساری گرافکس والے ساری گیمنگ ایزی لی ہینڈل کر دیتا ہے سمودھ رن پہ ڈیفنیلی مطلب کہ اس کی پرفارمنس جوبل ہو گئی ہے تو اس کی پھر پرائیس بھی آلماس جوبل ہی ہوگی پرفارمنس اور پرائیس آلماس زیادہ ہوگی ایزی لی بن جائے گی ایزی لی بن جائے گی ایٹی ایٹی سے کہہ لیں کہ اس کی جو نورمل پرسیسر سے سٹار کریں گے ایٹی سے لے کے آگے آپ کی سپیک ہے آپ کا کارڈ کے پر ڈیپینڈ کرتا آپ کون سا کارڈ لگو آ رہے ہیں تو یہ آپ کا ایزی لی وان لیک سے اوپر چلے جائے گا بجٹ اس کا یہ مشین کی پرفارمنس بھی آپ کو کافی اچھی ہو جائے گی اور کافی آپ کو اور اچھی ہو جائے گی آپ کو مسلم سائل دور ہو جائے گی جتنے بھی آپ کو رینڈرنگ میں پروبلمز آ رہی ہیں گرافکس میں پروبلمز آ رہی ہیں گیمی سے آپ مطمئنے ہو رہے تو سارے ایزی لی اس میں ہو جائے گی اچھا جو میں نے آپ کو پشلی مشین دکھائی اور یہ دکھائی ہے اس سے اگلا مادل ہے ٹھیک ہے اس میں یہ فیڈ مادل میں آتا ہے مطلب کہ موٹا مادل ہے موٹا مادل ہے جی اس میں تکڑا کام ہوگا اس کا یہ مادل ہے ٹی چھتہ سو ڈیل میں یہ اس کے اگل جو فرنٹ پہ جاری لگی ہے وینٹیلیشن فلو بھی رہے ہیں اس میں ہارڈ ڈرائیز کی جگہ ہے اس میں فرنٹ پہ پینل میں اس کے اندر فائیو ہارڈ ڈرائیز لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے میں سوڑا سا انٹرنل بیو دخارتا ہوں اس کا سیم انٹرنل بیو ٹی چھپن سو جیسا ہی ہے ایسا ہی ہے اس کے اندر فرمیس کا بھی فرق نہیں ہے اچھا یہ کافی خوبصورت آپ کے پاس ایک ویو آگیا ہے ایک اس کی کمار سرنگیں بنی ہوئی ہیں اس میں آپ کو سیم وہی چیز ڈبل پروسیسر آٹھ بینک سلوٹوں کے ریم کے فرنٹ پہ وینٹیلیشن فلو اور ہارڈ ڈرائیز کا جیسے میں ہم نے بتا دیا ہے اور اس کی پاور سپلائی بھی کافی زیادہ تکڑی ہے اس میں آپ کو تیرہ سو وارڈ کی سپلائی مل جاتی ہے اور آپ کے کوئی بھی گرافی کارڈ ہو کوئی بھی سیریز کا اینویڈ ہے کوئی سیریز بھی او ایم ڈی کے کوئی سیریز ہو سارے کارڈ سپوٹڈ کرتا ہے ہائی سے ہائی لو سے لو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو پھر ایٹ پین کی دو سکس پین کی پھر ایٹ پین کی آپ کو کافی اپشنیٹی ملتی ہے گرافی کارڈ کو ہینڈر رن کرنے کے پاور کے لئے سر پہلے تو انہیں بجٹ رینج کے پی سیز کے والے سے بات کر لی اس کے علاوہ بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ کے پاس کون کون سی ورائیٹی اویلیبل ہے اس میں میرے پاس زیون میں ساری ورائیٹی اویلیبل ہے جو مارڈلز پاکستان میں کمیگ ہے اور ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں کچھ مارڈل نہیں ملوں گا اس میں میرے پاس ڈیل میں مارڈل سارے پڑے ہیں میں مجھموہ لوگ장이 تاختمہ نہیںستی مجھموہ ہاتے ہڑے حسابر لگو اور آپ کے دل کو بنشر قبولیں کے بعد firstly میں بتاہیںales رbuatوٹ طرح اس طرح کو بتاہیے اس بادsmiernoز ہم ل lavander achilar اور ماڈوٹ کامہ اس بادمیتے نہیں fourkte inspect اور آئچ وقت مطمئن اس طرح ہر آخر اور اس کے بعد مرے پاس ادھر جن میں اگر آپ کریں کہ ایک نورمل اور اس سے بھی آپ کی جو رینج کم ہے تو اس میں ایک سٹارٹنگ مشین مرے پاس اس طرح اکسر موڈل مرے پاس اویلیبل ہو جاتے ہیں ڈیل ٹی سکس سولہ سو پھر سولہ پچاس اس طرح مرے پاس جو موڈل آ جاتے ہیں یہ اس میں اور ایش وی مرے پاس ایمل ایمل تھری فیفٹی مشین آ جاتی ہے یہ بھی زیون کٹا گری کی سٹارٹنگ میڈ رینج سسٹم ہے مطلب کہ آپ کے پاس کافی ورائیٹی اویلیبل ہے میرے پاس ڈیل لیشمی اور اس میں میرے نوو میں بھی اکثر موڈل آئیتی ہیں نوو کا بڑا ہوت موڈل میرے پاس اس ٹھلٹی پڑا ہے جو لوگ زارہ تر گیمنگ کیسنگ کے لیے ایزی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میرے پاس اس ٹونٹی موڈل بھی آ جاتا ہے انشورد کہ آپ کے پاس کسٹمر کے لیے کافی ورائیٹی اویلیبل ہے ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ اپنی شوپ کا ڈریس وغیرہ تاکہ کسٹمر کے لیے سانی ہو جائے میری شوپ فیصلہ بار ریکسٹی پلازی میں ہے جو کہ پاکستان کا تیسر نمبر شہر ہے بڑا فیصلہ بار ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہماری ایک ریکسٹی کا پلازا پورے فیصلہ بار میں ایک ہی جس طرح آپ کو آل کمپیوٹر کی ورائیٹی اویلیبل ہو جاتی ہے ایزی لی اور میری شوپ کا ڈریس ہے ریکسٹی ٹھل گیلری بیسمنٹ ایک وان زیرو سکس پروٹیک کمپیوٹر کے نام سے جس نے رابطہ کنا وہ اپنا کونٹیکٹ نمبر ایڈ کر دوں گا اس ویڈیو میں تو ایزی لی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور آن لینڈ ہم سروس بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں دس شیئرز میں جنہوں نے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے تو ایزی لی ہم ان کو سیٹ اپ پروائیڈ کر دیتے ہیں مکمل آپ ویورز کو رہنمائی پروائیڈ کرتے ہیں جو لوگ بھی آپ سے آن لینڈ چیزیں لینا چاہتے ہیں مطلب پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا پی سی بیل کریں آپ مکمل انہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں مکمل انہیں گائیڈ بھی کریں گے ان کو سسٹم کے بارے میں زیادہ بریف بھی کریں گے تاکہ انہوں کو بیک اپ بھی دیتے ہیں ہم ان کو بیک اپ بھی دیتے ہیں کہ آپ پناہ ورکنگ کریں ایزی لی تو باقی جیسے آپ نے فرض کیا کوئی چیز اپ گریڈ کرنی ہے اب ہم سے پھر بعد میں آپ گریڈ بھی کر رہے ہیں جی جی سارے اپشن آویلیبل ہیں تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں فیلال اتنے انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں دعا میں اجاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات